السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی نعمتیں دکھا کر اس کی قدرتیں دکھا کر اس کے جو مظاہر ہیں وہ دکھا کر جیسا کہ سرغاشیہ میں اللہ تعالی ہمارے لئے عبرت حاصل کرنے کے لئے ہمیں کچھ سیکھنے کے لئے میرے اور آپ کے عبرت کے جو مناظر ہیں ان کو دکھاتے ہوئے اللہ تعالی پوچھتا ہے دیکھو ہم نے کیسے بنائے یہ پہاڑ اور یہ آسمان کی بلندی یہ زمین کا بچھونا یہ ساری چیزیں قدرت ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا فدکر آپ یاد کرو انما انت مذکر یہ جو چیزیں ہیں اسے دہرائی جانے والی باتیں ہیں بار بار ان چیزوں کو یاد کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا ان مقامات پر یہ پہاڑوں کے پیچ میں عبادیوں کے پیچ میں یہ پہانی کے جو مختلف یہ مناظر خوشنما مناظر سبحان اللہ ان مناظر کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں اللہ تعالی کو ایسی ہی تعریف مطلوب ہے یعنی اللہ تعالی ایسے تعریف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں لہذا ہمیں بھی ان مقامات کو دیکھتے ہوئے جب بلندی پر پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو سنت نببی ہے کہ ہم اللہ اکبر بولیں اللہ کی تعریف بیان کریں جب پستی پہ جاتے ہیں تو سبحان اللہ بولتے ہوئے گزرتے جائیں انس بن مالک رضی اللہ ان کی بھی حدیث یہی ہے کہ جب وادیوں سے گزرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے چلو برحال اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالی ایسے مناظر کو دیکھتے ہوئے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی تحفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم